ہیلو سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نمز کے پبلک سیکٹر کا اس سال ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ کیا ہوگا ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں اور فی کتنی ہیں ہم لاسٹ یار کے اور اس سال کے سٹیٹ کو کمپیر کر کے بات کریں گے ویڈیو آخر تک دیکھنا اور لائک تو لازمی کرنا تو اگر ہم لاسٹ یار کی بات کریں میں لاسٹ میرٹ لسٹ کی بات کروں گا فسٹ میرٹ لسٹ میں جو ان کا میرٹ تھا وہ تھوڑا ہائی تھا میں فیفت میرٹ لسٹ کی بات کروں گا کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پہلے ایڈمیشن لے لیتی ہیں لیکن پھر ایم ڈی کیڈ میں ایم ڈی کیڈ کے ٹیس کے ذریعے ان کا یو ایچ ایس میں ایڈمیشن ہو جیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سیٹیں تو میں آخری میرٹ لسٹ کے حوالے سے بات کروں گا پہلے اگر ان کی ٹوٹل سیٹیں کے بات کریں تو ایم ڈی بی ایس کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ فورٹی ہیں اور بی ڈی ایس کی سیون سیٹس ہیں اگر فی کی بات کریں تو ایک لاکھ اسی ہزار ان کی فی تھی پہلے شاید اس سال کچھ بڑھائیں دو لاکھ ہم فیز کرتے ہیں دو لاکھ ان کے پبلک سیکٹر کی ہے اور ان کی سیٹیں جو ہیں پبلک سیکٹر کی وہ صرف آرمی میڈیکل کالج ہراول پنڈی کے اندر ہوتی ہیں باقی پینک ایڈٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم لاسٹ یر کے بات کریں فیفت میرڈ لسٹ جو لاسٹ میرڈ لسٹ تھی ایم بی بی ایس کی اس کا کلوزنگ میرڈ تھا نائنٹی تھری پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ اور بی ڈی ایس کی جو شکس لسٹ لگی تھی اس کا میرڈ تھا کلوزنگ نائنٹی تھری پوائنٹ وان وان پرسنٹ یہ تھا ان کا لاسٹ یر کا پبلک سیکٹر کا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ تو اگر ہم اس سال کے سٹیڈ کی بات کریں تو وان ایٹی سے اوپر فورٹی سٹوڈنٹ ہیں اور ایم بی بی ایس کی سیٹیں بھی فورٹی ہیں یہ اتفاق ہے یا جو کچھ بھی سمجھیں ایک سو اسی اور ایک سو نوے کے درمیان فورٹی سٹوڈنٹ ہیں اگر ہم ایوریج نکالیں وان ایٹی رکھیں ایوریج وان ایٹی کو ڈیوائیڈ کریں دو سو پہ تو یہ نکلتا ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ نامز ایم ڈیگیٹ کے حوالے سے اگر ہم ایف ای سی کے سٹیڈ کو مدنظر رکھیں تو اس سال ایف ای سی میں سٹوڈنٹ کے مارکس بہت زیادہ ہیں تھری پرسنٹ گریس مارکس کی وجہ سے اگر ہم اوپر والے فورٹی سٹوڈنٹ کا سٹیڈ رکھیں ایک ہزار چالیس یعنی اوپر والے جو فورٹی سٹوڈنٹ ہیں ایک سو اسی سے کم بھولوں کو بھی ہو سکتا ہے اگر ان کے ایف ای سی میں اچھے نمبر ہوں ایک ہزار چالیس کا سٹیڈ رکھتے ہیں اس کو اگر ہم ڈیویڈ بغیرہ کریں تو نائنٹی فور پوائنٹ فائی پرسنٹ نکلتا ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ ہے اگر ہم ان دونوں کا ایوری نکالیں تو نائنٹی تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ نکلتا ہے تو امید یہی ہے کہ اس سال پوائنٹ تھری سے پوائنٹ فور پرسنٹ تک میرٹ بڑھے گا میں یہ لاسٹ میرٹ لسٹ کی بات کر رہا ہوں جو فیسٹ لسٹ لگی تھی اس کا میرٹ تھا نائنٹی تھری پوائنٹ سیون پرسنٹ سے اوپر تھا آخری کا نائنٹی تھری پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ تھا اور اس سال ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ایم بی بیسٹ کا جو میرٹ ہوگا وہ نائنٹی تھری پوائنٹ سیون لاسٹ کا لگے گا نائنٹی فور یعنی جو فسٹ لگے گی اس کا نائنٹی فور سے اوپر ہوگا اس سے پوائنٹ ٹو یا پوائنٹ جو پوائنٹ ٹو ہے کم کر لیں یا اوپر کر لیں یعنی نائنٹی فور پرسنٹ سے اس سال میرٹ اوپر لے گا فسٹ میرٹ لسٹ کا اور جو لاسٹ ہے اس کا کلوز ہو سکتے ہیں نائنٹی تھری پوائنٹ سیون پرسنٹ تک پلس مینس ٹو پرسنٹ یہ تھا پبلک سیکٹر کا اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کلوزنگ میرٹ کیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اللہ حافظ